حکومت پنجاب کی جانب سے جن بیس پی سی ایس افسران کی برخواستگی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان میں شعب تاریخ بڑائچ، رائے منظور ناصر، انور خاور، شہزاد، فواد اکرم، مالک بھلا اور غلام صغیر شاہد شامل ہیں ان افسران کے علاوہ شارخ نیازی، نوید شہزاد، رانہ زیاء اللہ، میاں خالد حبیب، راو تسلیم، شکیل احمد، حمزہ علی، افضال احمد اور تاریخ قریب بسرا کی بھی برخواستگی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں جبکہ عبداللہ نیازی، نوید حسین، غلام صغیر شاہد، افتخار علی، محمد آصیب کو بھی معتل کر دیا گیا ہے جبکہ سیٹی فورٹی ٹو کے پروگرام نیوز نائٹ میں پی سی ایس افسران کی نمائندگی کرنے پر سیکٹری اصلاحات آصیبہ مرتضی کو بھی معتل کر دیا گیا جبکہ متعدد افسران کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے، تھانہ سرور روڈ میں پی سی ایس افسر تانیہ ملک سمیر جن افسران کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا ہے ان میں محمد آصیب، غلام اسکر، احمد محمود، عون عباس، عارف خان، حسنین خالد، محمد اشرف، عمران احمد، صفتر حسین، فاروق اکمل اور آسم محمود شامل ہیں جبکہ نئی امتیاز شاہد گوندل، محمد اشرف، آشار اقبال، عاطف حسین شاہ، زاہد بڑائچ، شاہد محبوب، عمران بشیر، تاریخ بسرہ اور عبدالغفار بھی شامل ہیں ان کے علاوہ عابد شوکرد، عبدالغف، طیب خان، نوید اسلام، امیر حسین، عبدالغف، احمد نواد، عرفان چیمہ، عبدالحفیظ، احمد حسن، عبدالحیات، عمران سیال، محمد شفیق اور تاریخ آوان شامل ہیں ان افسران کو تھانہ برکی مناوہ، ہڈیارہ، مصطفی آباد، غازی آباد، ڈیفنس اے اور بی میں بھیجوایا گیا ہے جبکہ تانیہ ملک کو ریس کورس ویمن تھانے میں شفٹ کیا گیا ہے تھانہ موڈل ٹون کی حوالات میں کل 26 افسران کو بند کیا گیا ہے پی سی ایس ایسوسی ایشن کے صدر رائے منظور ناصیر، اڈیشنل ہوم سیکرٹری، پنجاب، محمد شیب تاریخ بڑائج، عمران حاشمی، فواد اکرم، محمد مالک، محمد شمیم، عاصف علی عاطف، میا احمد خاور، ملک ناصر شہزاد، الیاس مسیح، بابر اسلام، عبدالروف، عمجد علی، افتخار احمد، لفر علی خان اور آفتاب احمد شامل ہیں جبکہ ملک اجاز، نوید حسن، عظیم احمد باری، محمود بٹ، نوید بٹ، نظر حسین، افضال احمد، راو تسلیم اور جاوید مسیح بھی حراست میں لیے گئے ہیں ان افسران سے ملاقات نہ ہونے پر ان کے ساتھ افسروں نے تھانہ مارڈل ٹون کے باہر حکومت اور ڈی ایم جی افسران کے خلاف نعرے بازی کی مظاہرین نے کہا کہ افسران کی حراست کے اس اقدام کے خلاف اپکا کے گریڈ ایک سے سولہ تک کے افسر اور اہلکار حرطال کریں گے واضح رہے کہ حراست میں لی جانے والوں میں اپکا کے مرکزی اور صدر بھی شامل ہیں مرکزی صدر اپکا دوست محمد بروہی نے سرکاری ملازمین کی گرفتاری کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے صدر اپکا لاہور صدر حسین اور جنرل سیکریٹری مختار گجر نے کہا کہ اگر ملازمین کو رہا نہ کیا گیا اور ان کے جازم مطالبہ پورے نہ کیے گئے تو ہفتہ سے سرکاری دفاتر کی تالہ بندی اور اسمبلی حال کے سامنے اتجاجی دھرنا دیا جائے گا ذرائع کے مطابق شہر میں پی سی ایس افسران کی گرفتاریوں اور برطرفیوں کے باعث بی سیو آہد خان چیما نے شہر کے مخصوص علاقوں میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے ان علاقوں میں سیول سیکریٹریٹ, پی اینڈی بیلڈنگ, اول پی اینڈی, پنچ ہاؤس, بورڈ آف ریوینیو, سی اینڈ ڈیو اور ایریگیشن کے علاقے شامل ہیں